یاد رکھو بی جے پی کو اویسی اور کچھ وہاں رکھیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے You love me? I love you also یہاں کچھ نہیں ہے یہاں محبت ہے دل کا معاملہ ہے Two side love affair اس کو عشق بولتے ہیں اسی لئے ہم کہہ رہے کہ ہمارے جانے کے بعد جب تک اللہ ہم کو اور کچھ وہاں صاحب کو زندہ رکھے گا ہم اس محبت کو عام کریں گے محبت سے دلوں کو بھر دیں گے اتر پردیش میں نفرت کی دیواروں کو خاتمہ کریں گے دلوں کو ملانے کا کام ہوئی سی اور کچھ وہاں کر رہے ہیں لوگ ہمارے جانے کے بعد آج رات سے اور کل رات تک جس طرح شیطان کس کس کرتا ہے نا تو یہ پورے اکیلیش بی جے پی کو نہیں روک پائیں گے بہن ماہ وطی بی جے پی کو نہیں روک پائیں گی اس لئے نہیں روک پائیں گی کہ ہم ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں جواب دیجئے دو ہزار چودہ کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ نے سپا بسپا کوٹ نہیں دیا پھر بی جے پی کیسے جیت گئی ہم تھے یہاں پر دو ہزار سترہ کے ویدان سوا میں اکیلیش اور راہول مل کر لڑے وہ گانا بنایا تھا کہ یو پی کو ان بچوں کا ساتھ پسند ہے پھر کیا ہوا یوگی کیسے بن گئے دو ہزار انیس کا پارلیمنٹ کا چناؤ آیا بہن مایواتی اکیلیش مل کر لڑے پینسٹھ لوگ سبا کی سیٹ پر بی جے پی جیت گئی ہم نہیں لڑے کیسے جیتی بی جے پی کیا آپ نے بی جے پی کوٹ دیا تھا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کس نے بی جے پی کوٹ نہیں دیا دریامت وہاں بھی اٹھائیے اب آپ جب ہاتھ اٹھا چکے ہیں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ ستہ ویس تاریخ کو آپ کے اوٹ کی اہمیت کیا ہے آپ کے اوٹ کے اگر اہمیت جتانا ہے تو ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ شیر افغن کو کامیاب کریے یہ شیر ہے جو اتھر پردیش کی دان سبا میں جائے گا اور شیر کی طرح آپ کے حق کے لئے لڑے گا اکیلیش یادف سے پریوار واد یادف باد کی بات کرتے ان کے پاس کوئی دوسرا نظر نہیں آتا اچھا ہم یہاں پر ہماری سبا ہوئی تھی آج سے تین مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے ہم نے ایک بریج کا ذکر کیا تھا کام ہوا نا اس کے اوپر نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا پھر بھی آپ بھی بس بی جے پی کو سپا کو سوچیں گے میری عزیز دوستو اور مزرگو آپ کو ایک ایسا آدمی چاہیے جو اس ویدان سبا میں وکاس بھی کرائے جو بی جے پی اور سپا کو ہرائے اور ہماری بات کو یاد رکھئے کہ اکیلیش یادف اور یوگی جتینات یہ رام اور شام کی جوڑی ہیں ایک سکے کے دو رخ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے ہماری ماں اور بہنیں یہاں پر ماشاءاللہ سے ہجاب اور نقاب پہن کر باوخار طریقے سے بیٹھی رہے ہیں اور جو لوگ جو لوگ سماجوادی کی اوٹ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اکیلیش کا ہجاب اور نقاب پر اکیلیش کا کیا موقع ہے بتاؤ کیا موقع ہے اکیلیش کا جب ایک نیوز ریپورٹر نے اکیلیش سے ان کی بس کے اوپر چڑھ کر پوچھا بتائیے ہجاب اور نقاب تو کہا سنائی نہیں دے رہا ہے جب اس کو سنائی نہیں دے رہا ہے تو تم کو کیوں سنائی دے رہا ہے جب اس سے پوچھا گیا مسلم مددان تو کہا گیا نہیں سنائی دے رہا ہے جو سماجوادی پارٹی کی بات کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی دو طرفہ ہونا چاہیے محبت یہ ایک طرفہ محبت کب تک کریں گے آپ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی دو ہاتھ سے تالی بستی ہے اگر آپ یاد رکھیں ایک طرفہ محبت آپ کر رہے ہیں اکیلیش کو آپ سے محبت نہیں ہے اکیلیش اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ ان کے قیدی ہیں ان کو یوگی موڈی کا ڈر دکھاؤ یہ ڈر کروڑ دیں گے مجھے ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں ڈر کی بنیاد پر نہیں امید کی بنیاد پر شیرف گن کے پتن کے نشان پر بٹن دبائیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے کی بنیاد پر نہیں بلکہ بے خوف ہو کر منلس کے پرچند کو لے رہا ہوں اور یہاں سے اپنے ودائق بنا کر اس کو اتر پردیش کی دان سوا میں بجاؤ میں آپ سے کہنے کو آیا ہوں میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ کسی انسان سے مت ڈرئے آپ کسی پدان منتری سے مت ڈرئے کسی مکشہ منتری سے مت ڈرئے کسی اویسی سے مت ڈرئے کسی اکیلیش سے مت ڈرئے اگر ڈر نہ ہے تو زمین و آسمان کے خالق سے ڈرؤ مخلوق سے مت ڈرؤ خالق سے ڈرؤ اکیلیش کا ڈر موڈی کا ڈر یوگی کا ڈر ارے ڈر ڈر کر کتنی بٹن کی زندگی گزارو گے دنیا میں آئے تو ایک ہی زندگی ہے موت بار بار نہیں آتی ہے اگر وہ چار گولیوں میں سے دو ہم کو لگ جاتی تو ہم چلے جاتے مگر اللہ کو منظور نہیں تھا جب زندہ ہے تو زندگی کا ثبوت دو اور زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ تم سچائک اور حق کا ساتھ دو جو لوگ آج سماجوادی پارٹی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ حکمت کا تقاضی ہے کہ سماجوادی کو اور دو میں ان سے پوچھ رہا ہوں تمہاری حکمت ناکام ثابت ہوئی دو ہزار چودہ میں تمہاری حکمت ناکام ثابت ہوئی دو ہزار سترہ میں تمہاری حکمت ناکام ثابت ہوئی دو ہزار انیس میں اب بہادری کا تقاضی ہے کہ تم ہوئی سی اور کچھ وہاں کا ساتھ دو میرے عزیز دوستو اور بزرگو کیا سماجوادی پارٹی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یو اے پی اے خانون جس کو مچھا لے کر آئے تھے کہ سماجوادی پارٹی نے اور کانگریس پارٹی نے مل کر اور پتپانے مل کر کیا یو اے پی اے خانون کی تائیت نہیں کی وہ خانون یہ کہتا ہے کہ دلی میں بیٹھا ہوئے کہنے یہ کا انسپیکٹر آپ کی ویدان سباہ کے کسی ایک بچے کا نام شیر افغن ہوگا تو اس کو ٹیرریس گوشت کر دے سکتا ہے وہ خانون کے تحت آج بھارت کی جیلوں میں نوجوان سڑ رہے تین تین چار چار سال سے اکیلیش یاد اپنے بس پانے کانگریس نے امید شاہ کا ساتھ دیا کون اس کی مقالفت کیا اس کا نام حسود دین اویسی اور ان کیا زلیل ہے آپ اٹھا کر دیکھ لو پارلیمنٹ کا ریکارٹ آج سماجوادی کے لوگ ہمارے گاؤں ہمارے گھر کے پاس آ کر کہتے ہیں خوم 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 یہ کونسی خوم کی محبت ہے جب تم ہمارے بربادی کے قانون میں تاہید کرتے ہو یہ کونسی قوم کی محبت ہے کہ تم امید شاہ کا ساتھ دیتے ہو میں چیلنج کر رہا ہوں سماجوادی پارٹی کے لوگوں سے بتاؤ یہ میری بات سچ ہے یا دھوٹ ہے ٹپنٹ اللہ کا قانون تین تین مرتبہ آیا کونسی ٹپنٹ اللہ قانون کی مقارفت کے اور کہا ہے کہ بھارت کے سمیدان کے خلاف ہے کس نے کہا ہوتا ہے ٹپنٹ اللہ کے بارے میں اکیلیش نے کیا کہا معلوم آپ کو ٹپنٹ اللہ کا قانون ہے ہماری شناخ کو کمزور کیا جا رہا تھا ہماری ماں اور بہنوں سے نائنصافی کا قانون موڈی نے بنایا تو اکیلیش اپنے بھاشن میں پارلیمنٹ میں کہا میں نے لکھنوں سے آگرا روڈ بنائے خانون ٹپنٹ اللہ کا ہے اور بھیا بات کر رہے ہیں لکھنوں آگرا میں نے روڈ بنائے یہی تو معاملہ ہے ایک طرفہ محبت اب نہیں چلے گی ایک طرفہ محبت اچھا ہے یہاں کتنے نوجوانے کبھی تم نے زندگی میں محبت کی ایک طرفہ ہوتی ہے محبت اچھا یہاں جتنے لوگ آئے آپ کی گاڑی میں پنٹرول دلائے کسی نے پیسے دے کر کسی نے آپ کو پیسے دے کر بھولائے نہیں نا ہیے ہیے گھر آپ کو پیسے دے کی ہیے کسی جاتے 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 ہیں یہ ہے دو طرفہ محبت سماجوادی بسپا کی ریلی میں اے لالہ دے پیٹرول دلگڑ بسپا کی ریلی میں راشن میلے گا یہاں کچھ نہیں ہے یہاں محبت ہے جل کا معاملہ ہے تو سائیڈ لاو افیر اس کو عشق بولتے ہیں ہمارے چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پر لائکن ضرور دبائیں